موززز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو حوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی نبائیں تاکہ ہمارے لیٹس آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو آپٹیس ملتی رہیں ناظرین آج مریم نواز نے وائس آف امریکہ اردو یعنی کمریکی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا کیونکہ ان کا انٹرویو پاکستان ٹی وی چینل نہیں چلا رہے کیونکہ وہ فوج کے حلاف حکومت کے حلاف پروپاگینڈا کر رہی ہیں اور لوگوں کو برکلا رہی ہیں اپسوار رہی ہیں کہ آپ حکومت کے حلاف نکلیں اس لئے انہوں نے امریکہ کو انٹرویو دیا اور ایسے وقت پر دیا کہ امرانہان امریکہ کا دورہ کرنے جارہے ہیں دو دن بعد بیس تاریخ کو امرانہان یہاں سے روانہ ہوگی بائس تاریخ کو ان کی صدر ٹرام سے ملاقات ہونی جاری ہے تو اس وقت میں یہ انٹرویو بہت سے سوال کھڑے کر دیتا ہے کیا سوال ہو سکتے ہیں کہ مریم نواز امریکہ کو تو نہیں ہش کرنا جاری امرانہان کی نفرت میں بادزان میں امریکہ کو تو نہیں ہش کرنا جاری لگ تو ایسے ہی رہے کہ یہ عوام کو ایک سائٹ پر رکھ کر امریکہ کو ہش کرنا جاری ہیں بیرونی طاقتوں کو ہش کرنا جاری ہیں کہ ان سے پریشر ڈلوایا جائے امرانہان پر اس گورنمنٹ پر اس فوج پر اس ملک پر کہ نواز شریف کو چھوڑا جائے مریم نواز کو چھوڑا جائے ان کو پھر سے وزیراعظم بنایا جائے اور پھر سے ملک کا ستیاناز کرایا جائے ناظرین نے اب آپ کو جو مریم نواز نے امریکہ ٹیوی چینل کو انٹرویو دیا اس کے چاند چیدہ چیدہ پوائنٹس بزاتے ہیں مریم نواز نے انٹرویو میں کہا کہ اکامے پر نواز شریف کو نکال دیا اور اکامے کی طرح وہ بھی جو نہیں لی نواز شریف نے یہ نہیں کہا کہ پنامہ پر نکالا گیا یہ کہا اکامے پر نواز شریف کو نکال دیا یہ بھی جھوٹ بولا دوسرا کہا کہ میڈیا پر پبندی ہے ناظرین میڈیا پر کوئی پبندی نہیں ہے اس شخص پر پبندی ہے جو کہ ایک مجرم ہے وہ اپنا موقف نہیں دے سکتا ٹی وی پر آکر ملزم دے سکتا ہے مجرم دے سکتا ہے لیکن مجرم نہیں دے سکتا پھر اس نے اس کے بعد فوج پر لزامات لگائے کہتی کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے ادارے اپنی حدود سے جاوت کر رہے ہیں لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے یہ لوگوں کی حکومت نہیں ہے یہ بوٹ والوں کی حکومت ہے میں بوٹ پارش نہیں کر سکتی تھی اس لیے ہمارے سطح سلوک کیا گیا ناظرین ہم سب یہ ساری باتیں آپ کو پہلے سنا رہے ہیں اس کے بعد ہم اینڈ پہ جا کے اپنے ترجیہ آپ کو پیش کریں گے ناظرین مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اگر ملک ایسے صورتے حال میں ہو تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ جب دوزار اٹارہ میں ہم حکومت مر آئے تھے تو اس وقت حالات دیکھیں اور آج دیکھیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوزار اٹارہ میں ملک ارضوں کی دلدل میں چھوڑ کر جو ہمارے ریزرر تھے وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے ہمارے ریزرر تقریباً داس ارب ڈالر رہا گئے تھے پچیس ارب سے ایک سال میں داس ارب ڈالر پر آگئے تھے انہوں نے جاتے ہوئے سارا ہزانہ حالی کر دیا تھا ترہائی دینے کے لیے پیسے نہیں تھے اور اب یہ بیانیاں دولپ کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ترقی ہو رہی تھی یہ آرٹیفیشل ترقی تھی ناظرین انہوں نے کہا کہ ان کو پیپل آف پاکستان نے سیلیکٹ نہیں کیا لیکٹ نہیں کیا بلکہ امران ہان کو سیلیکٹ کیا گیا یہ بھی ایک بڑی حیرت کی بات تھی اس لڑکی کے لیے اور عورت کے لیے کہ جو ہود اپنے باپ کی کندوں پہ چاڑ کے سیاست میں کود گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دوسرے انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے اور مریانواز نے یہ بکواس کی کہ سیلیکشن کو تین سٹیجز میں ریک کیا گیا پہلے تو اس نے بولا کہ لوگ توڑے گئے ناظرین لوگ خود بادزان ہو گئے تھے جو جیالے تھے جو پیپل پارٹی کے پٹواری تھے وہ خود بادزان ہو گئے تھے انہوں نے خود حکومت کو پارٹی کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا کیونکہ ان کے ہلکے لوگ جوتے مار رہے تھے دوسری بات اس نے کی کہ الیکشن کے دن جی ریکنگ کی گئی ناظرین کوئی ریکنگ نہیں کی گئی فارم چوالیس کا جو یہ ذکر کرتی ہیں وہ سی وقت ہر پولنگ سٹیشن پر موجود تھا ہم اس بات کو سیریس نے لینا سکھیں کہ ہم جب بھی ماضی پھروڑ تھے ان حکومتوں کا تو یہ دیکھتے ہیں کہ الزامات ہی لگئے ہیں جو پارٹی ہار تھی وہ کہتی ہے جو الیکشن میں دہتر ہی ہوگی فوج نے کرا دیا یہ کہا دیا یہ بیانی آپ نے دولپ کرنا ہوتا تاکہ رہا سکیں اور مریم نواز نے کہا کہ آج تاک ریگنگ ہو رہی ہے میڈیا کو نہیں چلنے دیا جا رہا ناظرین میڈیا کو چلنے دیا جا رہا آپ میڈیا دیکھتے ہیں ٹی و چینلز دیکھتے ہیں آپ اپنے سنتے ہیں آپ کو سمجھا جاتی ہے ساری بات کی کہ میڈیا تو چل رہا لیکن چور نہیں چل رہا اس پر ڈاکو نہیں چل رہا کیونکہ ڈاکو جیلو میں بیٹھے ہوں کرپٹ صحافی ہے جو نا لفافہ صحافی جی سے ہم کہتے ہیں حامید میر جیسے اور بھی بہت ہیں صرف حامید میر نہیں ایسے صحافیوں کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے گا یہ ان کے ساتھ مل کر کے حامید میر اس کا بیانیاں بنائے گا حامید میر بھی آج کار بڑی باتیں کہا رہا ہے ان کے حاکمے کے بہت اچھے تھے نون لیگ والے مریم نواز نے کہا کہ آئندہ کمرہ لائے مل یہ ہے کہ میں رائلنز کروں گی فیصلہ بات سے وہ شروع کرنے والی ہے مریم نواز نے کہا کہ میں نے جیل میں برتن دوئے کپڑے دوئے چوہوں والا کھانا کھایا ایک چار پائپے میں میں نے سوک کر گزارا کیا ناظرین بلکل جھوٹ سفیر جھوٹ وہ لگیا ناظرین ائر کنڈیشن کمرے نے ملے ہوئے تھے ایلٹ سیڈی نے ملی ہوئی تھی ایکسرسائز مشینے نے ملی ہوئی تھی کھانا زہر سے پک آ رہا تھا پکوان ہم سن رہے ہیں پنجاب کو مطلب بتایا شباز گل نے کہ کیسے کیسے پکوانوں سے توازے کی جا رہے ہیں ان کی اور امریکہ کو کیسے جھوٹ بتا رہے ہیں کہ سمپتی لی جائے بیرونی طاقتوں کی اور پاکستان کو پریشر میں لائے جائے یہ مریم نواز ناظرین دماغی مریض ہے اس نے باپ کی سیاست میں آخری کیل ٹھوک دیا قلعہ ٹھوک دیا اس نے نون لیگ کی سیاست میں ناظرین اس نے پہلے ڈان لیکس کا تماشا لے آئی دوزار چودہ میں ناظرین ڈان لیکس یہ تھا کہ فوج کی ایسی تفصیلات جو وزیریہ دن کا پاس ہوتی ہیں اس نے وہ لیک کر دی مریم نواز میں نواز شریف سے پوچھ کے پھر پنامہ والا کٹا اس نے کھول دیا پھر جی اس نے والدہ پر سیاست کرنے کی کوشش کی ناظرین والدہ کتنے لوگوں کی فوت ہو جاتی ہے کسی بات نہیں کرنے چاہیے نہ سیاست کرنے چاہیے نہ بات کرنے چاہیے کتنے کروڑوں لوگوں کی مائیں بھوکی مائبی ہیں تو آپ کی صرف مائیں یہ سوال ہے میرا مریم صاحبہ سے ناظرین یہ صرف اور صرف پاکستان پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن آپ کو بڑی حبر یہ بتا دیں کہندہ چاند دنوں میں یہ بھی اپنے باپ کے پاس واپس اندر جیل میں جانے لگیا کیونکہ اسے بہت زیادہ پار لگ گیا جس نے سمجھا کہ میں آزاد ہوگی ہوں مجھے امریکہ لے جائے گا کوئی ایسا نہیں ہونے والا اس کو دارے یہاں پر لٹکائیں گے انشاءاللہ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ گلی ویڈیو میں جادہ دیجئے لانے کے بعد